نمسکار دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل قویتہ سکریٹیو گارڈن میں سواگت ہے سردیوں کا موسم میں پھولوں کی بہار سے آ جاتی ہے اور سب سے جو کومن فلاور ہے وہ ہے گیندہ یا میری گولڈ اس میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہے جافریز، ہائیبریڈ، دیسی سب میں بہت ساری ورائیٹیز آتی ہے اور یہ کم کیئر میں بہت اچھا ریزل دیتا ہے بہت زیادہ فلاوروین کرتا ہے یہ پلان یہ میں اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں میں جافریز کا یہ والا ورائیٹیز پر لے کے آئی تھی چھوٹی سے پلانس تھا چاریا پانچنج کا ہوگا اور چونکہ سردیوں میں پلانس کی ہائیٹ نہیں بڑھتی ہے پھول بہت زیادہ کھلتے ہیں اور گرمیوں میں پلانس کی ہائیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی ورائیٹیز کی اور پھول اس میں کم آتے ہیں یا نہیں کے برابر بھی آتے ہیں تو آپ کیئر کریں گے تو گرمیوں میں بھی پھول آئیں گے اور فرنس اس ٹائم پہ آپ گیندے کو بیچ سے بھی تیار کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور نرسری سے بھی پود لے کے آ سکتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کٹنگ سے تیار کر لیں پلانس اور یہ دیکھئے میرا پچھلے سال کا پلانس تھا اور اس سے میں کٹنگ تیار کی تھی تو دیکھئے پھولوں کا سائیٹ چھوٹا چھوٹا ہو گیا اور پلانس کا جو ہائیٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت لمبا ہو جاتا ہے یہ پچھلے سال کا دیسی والی ویرائٹیز ہے اور اس کو ہی پھولوں کی سائیٹ دیکھئے کتنا چھوٹا ہو گیا ہے لیکن فرنس جب ہم گھر پہ تیار کرتے ہیں پلانٹ خود سے ریڈی کرتے ہیں تو اس پلانٹ کے ہائیٹ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور جب نرسری سے لے کے آتے تو اس کے ہائیٹ بڑھتی ہی نہیں ہے آپ کو پھر سے بیجوں سے تیار کرنا پڑتا ہے لیکن سردیوں کا موسم ہوتا ہے نرسری جاتے ہیں پھول دیکھنے کے بعد من تو ہوئی جاتا ہے لینے کا یہ میرا پچھلے سال کا گیندے کا پلانٹ ہے اور اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئے یہ میرا چھایا میں ہی رہ گیا پلانٹ جس کے کارس کے لیپ جو ہے وہ کرل ہونا ضرور ہو گیا آپ کو گیندے کے پودھے کو پھول سن لائٹ میں رکھیں اور اسے ہر ہفتے یا پندرہ دن میں اسے آپ لیکوڈ فرٹیلائزر جرور ڈالے سرسو کھلی اور اس میں ڈی اے پی کے دانے بھی ملا دیں تو یہ فرٹیلائزر بہت ہی زیادہ کام کرے گا اور بہت زیادہ ماترہ میں پودھوں پر پھول بھی آئیں گے فرنٹس اس میں یہ جو والی ویرائٹیز ہے جعفری کی یہ بہت کومن ویرائٹیز ہے اور اس میں بہت زیادہ پھول آتے ہیں اگر آپ جمین پہ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو ایکسٹر کیر کرنے کی جورت نہیں پرتی ہے اور یہ پلانٹ جو میں نرسری سے لے کے آئے تھی دیکھیں اس کے پھولوں کے سائز جو ہے بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور مجھے اس کا کلر بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو میں اس میں دو تین پھول بڑے بڑے سائز کے میں اس میں تھوڑے سے رگ دوں گی جسے کی پھول تھوڑا میچور ہو جائے تو اس کے بیچ سے میں نئے پودھیں تیار کر سکو اور اس میں میں نے تین سے چار پلانٹس لگائے ہیں گیندے کے اور یہ جتنے بھی پلانٹس میں نے لگائے ہیں اس میں سے ایک چھوڑ کر کے باقی سب کو میں نے نرسری سے لے کے لگائے تھی اور نرسری سے لائے ہوا پلانٹس جو ہوتا ہے دیکھیں اس کی کیا کنڈیسن ہوتی ہے اور جب ہم خود سے تیار کرتے ہیں تو اس پلانٹ کی کنڈیسن ہوتی ہے بہت ہی فریس سا دیکھتا ہے وہ پلانٹ اور یہ پھول کو میں اس میں ابھی اس لئے چھوڑ دی رہی ہوں کیونکہ یہ پھول تھوڑا سا میچور ہو جائے تو میں اس کے سیٹ سے نئے پلانٹ تیار کر سکو اور اپنے گھر پر جب تیار کرتے ہیں تو وہ پلانٹ بہت اچھا فلاورنگ کرتا ہے اور نرسری سے کھلے ہوئے پلانٹس جب لے کے آتے ہیں تو وہ پودھا اچھے نہیں چل پاتا ہے دیکھیں میں اس میں دو چار پھول میں اس میں ہی بڑے سائز کے میں اس میں تھوڑے چھوڑ دی ہوں اس کے بعد پھر میں اسے چھایا میں سکھا لوں گی تو فرنس آپ اس ٹائم پہ جرور لگائیں گیندے کے پودھے کو اور نرسری سے میں نرسری جب بھی جاتی ہوں تو مجھے گیندہ دیکھنے کے بعد من ہو جاتا ہے میں لے لوں لیکن لگانے کے بعد پودھے کا دیکھیں کتنا مطلب کنڈیسن اتنی اچھی نہیں رہتی ہے اور اتنی زیادہ مطلب فلاورنگ نہیں ہوتی ہے آپ کو اگر نرسری سے لانا ہی چاہتے ہیں تو بہت ہی چھوٹا پلانٹس لے کے آئیں یا کٹنگ سے نئے پودھے آپ تیار کر لیں تو بہت اچھا چلے گا پلانٹس اور فرنس اسے جب بھی آپ لگائیں تو اگر اس میں آپ زیادہ فلاورنگ چاہتے ہیں تو بڑے سائز کے پوٹ پہ لگائیں یا گرو بیگ میں لگائیں تو پودھا بہت اچھا فلاورنگ کرے گا اور بہت اچھا ریزلٹ دے گا اور بہت کم کیرمی یہ پلانٹس چلیں گے تو فرنس آسا کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سے ویڈیو اچھا لگے اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا فرنس یہ دیکھئے یہ میں نرسری سے لے کے آئی تھی دیسی والی ویرائیٹیز اس میں دیکھئے آدھا پھولیں کھلا ہوا ہے تو فرنس اس ٹائم پہ آپ اچھے اچھے فلاورنگ پلانٹ کو لگائیے اور آپ کا گارڈن بھی پھولوں سے مہک اٹھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈہ لیا کہ بھی کچھ پلانٹس لے کے آئی تھی اور میں بہت چھوٹی پلانٹس لانا پسند کرتی ہوں تاکہ وہ ہمارے گھر میں ہمارے گارڈن میں آنے خواد ایڈجسٹ ہو جائے تو ملیں گے فرنس بائی 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 بائی